برمنگا میں بعض فیتھ اور انڈیپینڈنٹ سکولوں میں پڑھائی جانے والے نصاب کے حوالے سے پائے جانے والی تشفیش کے بعد برطانیہ بھار میں فیتھ سکولوں میں بریٹش فیلیوز کی تعلیم ضروری قرار دیا جانے کے لیے قوانین بنا جانے کی زورت پر زور دیا جا رہا ہے یوک شرکیت آجن اور دیگر مقت پہائے فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کے تنظیم پاکستان کلب کی جانب سے احتمام کردہ ہم اور بریٹن کے نام سے ایک سیمن آر میں خطاب کرتے ہوئے مقرری نے کہا کہ بحثیت پاکستانی بریٹش ہمیں برطانیوی قوانین کی پاسداری کرنے میں کوئی ہچکچاہت ہے نہ کوئی کنفیوین انہوں نے کہا کہ برطانیہ ہمارا ملک ہے جس نے ہمیں نہ صرف عزت دی بلکہ پاکستان کے لیے بھی خوشحالی کے راستے کھولے برطانیہ نے ہمیں دوسرا گر دیا ہے اور یہ جو لانچ پاکستان کلوب ہے یہ اس لیے ہے کہ یہاں جو ڈائیورس کمیونٹیز رہتی ہیں ان کو اگٹھے کیا جائے ان کو ایک پلڈ فرم پر لائے جائے اور ان کے جو درمیان مسانسٹیننگز ہوتی ہیں اس کو دور کیا جائے بعض مقامی سیاستدانوں کا ماننا ہے کہ پاکستانی ایمگرنٹس نے نہ صرف برطانی معاشرت کو اپنایا ہے بلکہ یہ مقامی لوگوں سے کہیں زیادہ بریٹش ریلویز کے پاسدار ہیں لیکن برطانوی کارکنوں کی سب سے بڑی تنظیم ٹی ایو سی کے پہلے مسلمان صدر محمد تاج کا کہنا ہے کہ چار پانچ نسلوں سے یہاں مقیم ہونے کے باوجود ہمیں الگ سے دیکھے جانے کی عادت اب ختم ہو جانی چاہیے سمینار میں بریٹفورڈ لیڈز اور دیگر شہروں کے مائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے برطانی معاشرت کے ساتھ ہمانگی کا اظہار کر دوئے پاک برطانی کے قومی طرحانے بجائے انجمیر جیو بریٹفورڈ برطانیا